بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہی ہے آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے ظلف کی دن پہ لگی ہاتھ کڑی رہتی ہے نحمدہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن به و نتوکر علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا حادی لہو و نشہد واللہ الہ الا اللہ بحضہ لا شریک لہو و نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ و مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرحان الرشید والفرکان الحمید ثانی یسنین از ہما فی الغار از یقول لے صاحبہی لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَآنَا صدق اللہ مولانا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَاقْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي مَقَامٍ آخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة وصلاح علیكِ یا سيّدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَسَحَابِكَ یا سَيّدی یا حَبِبَ اللَّهُ الصلاة وصلاح علیكَ یا سیدی یا رسول اللہ سيعذي اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابی یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و محترم سامعین یارانِ دریقت عدب خردگانی نگاہِ محبت قرآنِ مجید برحانِ رشید سے سورہِ توبہ کی آیت نمبر چالیس کے چنگ کلمات تیبات بیانات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں اللہ رب العزت قرآنِ پاک کے ان کلمات کے اندر دو چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے ایک بات ایک ذکر غار کا ذکر ہے اور ایک بات ایک ذکر یار کا ذکر ہے سانیہ سنین از ہما فی الغار دو بے سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے صاحب سے اپنے یار سے اپنے دوست سے کہہ رہا تھا لا تخزن ان اللہم آنا اے یار اے دوست تو غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تمام مفسرین جو قابل ذکر مفسرین ہیں اور جنہیں مفسر کہا جا سکتا ہے اس بات پر متفق ہیں انہوں نے اپنی اپنی تفاصیل کے اندر غار سے کیا مراد لیا ہے اور جار سے کیا مراد لیا ہے تمام مفسرین نے اپنی تفاصیل کے اندر لکھا ہے کہ غار یہاں جو غار کا لفظ استعمال ہوا ہے اس غار کا جو مفہوم اور مراد ہے وہ غار سور ہے جو غار سور ہے اور جو صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اس صاحب سے مراد کون ہے تمام مفسرین چاہے وہ اہل سنت کے نظریات رکھتے ہوں یا اہل تشی کے نظریات رکھتے ہوں سب نے اس مقام پر یار سے صاحب سے مراد خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ افضل البشر باد الانبیاء پیکر صدق و صفا منبع جود و سخا سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو مراد لیا غار کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور یار کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو اگر دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے تو یار اور غار یار غار یار غار اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ یار غار جب بھی لفظ مو سے نکلتا ہے تو ڈائریکٹ زین سیدنا ابو بکر صدیق پر جاتا ہے اللہ رب علی عزت از یکول اللہ صاحب ہی کہ لفظ جو نبی پاک صلی اللہ علی سلم اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں نبی پاک کہ یہ الفاظ اللہ رب عزت نے اپنے محبوب کی الفاظ قرآن کے اندر درج کیے ہیں قرآن کے اندر اپنے محبوب کے الفاظ درج کی یہ ہیں صاحب سے مراد اور معنی کیا ہے صاحب کا معنی یہاں صاحب سے صحابی ہے یہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انوکی صحابیت یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے تھوڑا سا بنیادی مقدمہ صحابیت کے حوالے سے پیش کر کے پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور جو آج کا موضوع ہے ہجرت اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اہل سنت کے نزدیک جو کہ فرقہ ناجیہ ہے جو کہ بخشی ہوئی جماعت ہے اہل سنت ان کے نزدیک صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کیونکہ یہ جو دوسری بات ساتھ منسلک کی گئی ہے یہ بھی تعریف کے اندر شامل ہے پہلی تعریف اگر کی جائے تو اس پر ایک اتراز وارد ہوتا ہے جو کہ محدیسی نے اس کا جواب دوسری تعریف کے اندر دے دیا ہے کہ جس نے چیرہ ود دہا کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو وہ صحابی بنتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایمان بھی لاتا ہے نبی پاک کی رسالت پر ایمان لاتا ہے اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے اور پھر آنکھوں سے نابینا ہے آنکھیں نہیں ہیں تو اب کیا اس کو صحابی کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا تو علماء محدثین نے کہا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک کی صحابت کو اختیار کر لیتا ہے آپ کی صحابت میں بیٹھ جاتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے تو صحابی کی تعریف کیا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی پاک کے چیرہ عبد دعا کی زیارت کرے اور آپ کی صحابت مبارکہ میں بیٹھے اسے صحابی کہتے ہیں اور یہاں ایک اور بات عد کرتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے امت کے اندر جو مرتبہ جو مقام صحابی کا ہے وہ کسی دوسرے فرد کو کتنا بڑا مرتبہ رکھنے والا ہو ولی ہو غوث ہو کتب ہو اتاد ہو عبدال ہو کتب ارشاد ہو تابعی ہو امام ہو کتنا بڑا علمی روحانی مرتبہ رکھنے والا ہو وہ کسی صحابی کے قدموں کے خواب کے برابر بھی نہیں ہے یسے آبی کا مرتبہ مقام ہے جس نے ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں چیرہ مددہا کو دیکھ لیا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے برابر امت کے اندر کوئی فرد نہیں اس جیسا کوئی فرد نہیں جس کو دیکھ کر اور جو دیکھنے والا ہے اس کے برابر امت میں کوئی فرد نہیں رہتا اور جس کو دیکھ کر یہ مرتبہ ملا ہے اس ذات اس ذات رسالت کے برابری کا کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جب دیکھنے والے کے برابر کوئی نہیں تو جس کو دیکھ کر یہ مرتبہ مر رہا ہے اس جیسا کون ہوگا تو نبی پاک کو آپ کے چیرہ اقدس کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے اور جس طرح صحابی جیسا کوئی نہیں اسی طرح صحابی کے عمل جیسا امت میں کسی کا عمل نہیں ہو سکتا صحابی کے عمل جیسا امت کے اندر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا کوئی امتی جو صحابی نہیں ہے اگر وہ کتنا ہی عمل کرے لیکن اس کا عمل کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا یہاں ایک حدیث پاک بخاری اور مسلم کی پیش کرتا ہوں تاکہ بنیادی عقیدہ جو ہے ہمیں اس کی سمجھ آئے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف میرا امتی عود پہاڑ جتنا سونا وہ صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اور دوسری طرف میرا صحابی ایک خجور صدقہ کرتا ہے کہاں عود جتنا سونا وہ صدقہ کرتا ہے اور دوسری طرف میرا صحابی ایک خجور اور دوسری روایت کے اندر آتی خجور وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا عود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے خجور کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا یہ صحابی کا مرتبار مقام ہے اور جس نے اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور علماء علماء اہل سنت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو صحابہ ہیں ان میں سے کسی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ نہیں وہ کافر ہیں عام صحابہ دوسرے ان کی صحابیت کا انکار گمراہ ہی ہے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب قرآن پاک آیت کا انکار ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ صحابی ابو بکر آپ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے اور قرآن کی نص کا انکار کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ بھی سماعت کر لیں صحابی کو گالی دینے والا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے برے الفاظ کے ساتھ یادر کرتا ہے یا دل کے اندر ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ اللہ صلی اللہ حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو سب کرتا ہے گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو اور وہ جہنم کے کتو میں سے کتا ہے تو جب عام صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کا منکر گمرا ہے اور ان کو گالی دینے والا وہ جہنم کے کتو میں سے کتا ہے اور جو ابو بکر کے بارے میں زبان دراز کرے اس کے اور اپنے عقیدے کو یاد رکھنا چاہیے جان چاہیے اور وہ افراد وہ احباب جو کسی غلط فہمی میں یا اپنے بدبختی کی حوالے سے وہ صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں میرا ان کے لئے مشورہ ہے درد دل کے ساتھ ان کے لئے یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ اس عمل سے باز آئیں وہ نبی پاک کے ان صحابہ کی عزت کریں دیکھیں اہل بیعت کی عزت کا دعویٰ ہوتا ہے اہل بیعت کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اور اہل بیعت کی محبت کی آر میں صحابہ کو گالی دی جاتی ہے صحابہ کو برا کہا جاتا ہے اب سوال یہ کہ یہ صحابہ کاؤں نہیں اہل بیعت کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور صحابہ کو برا کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ صحابہ کاؤں نہیں صحابہ بھی پروردہ رسالت ہیں صحابہ کو بھی نبی پاک نے پالا ہے اہل بیعت کو بھی نبی پاک نے پالا ہے تو جو نبی پاک صحابہ کو بھی پار رہا ہے اہل بیعت کو بھی پار رہا ہے ایک پالنے والے کو محبت دی جا رہی ہے دوسرے پالنے والے کو بغض دیا جا رہا ہے حقیقت میں یہ صحابہ کے ساتھ بغض نہیں یہ تو نبی پاک کی تربیت کے ساتھ بغض ہے صحابہ کی تربیت کرنے والے کون ہیں نبی پاک صحابہ کو پالنے والے کون ہیں نبی پاک اور صحابی کم بنا ہے نبی پاک کو دیکھ کر تو جو نبی پاک کو دیکھ کر صحابی بنتا ہے جس کی تربیت نبی پاک کرتے ہیں اور وہ صحابی کلاتا ہے اس کے بارے میں اور نظریہ اور جو اہل بیت جو نبی پاک کے گھر کے اندر پلتے ہیں ان کے بارے میں اور نظریہ اصل میں یہ نبی پاک کی ذات کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کا ایک پہلو ٹھیک ہے اور دوسرا پہلو کو مدور ہے محاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ کی ایک آنکھ ٹھیک ہے اور محاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد آپ کی دوسری آنکھ ٹھیک نہیں ہے ایک تربیت کا انداز درست ہے اور دوسرا تربیت کا انداز غلط ہے یہ تو نبی پاک کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور جو رائٹ سچا اور سچا کی تا ہے وہ کیا ہے کہ آل کعقیدہ ہے اور اہل سنت کے علاوہ جو عقائد ہیں وہ گمرا عقائد ہیں اب یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں کہ جس طرح اس دور میں اہل بیعت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے اس طرح صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیعت کو برا کہا جا رہا کہتے ہیں ہم صحابہ صحابہ ہیں صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے پھر اہل بیعت نبوی کو نبی پاک صلی اللہ کی آل کو اتراز کیا جاتا ہے ان کو برا کہا جاتا ہے یہ دونوں گمرا افراد و تفرید کا شکار ہیں مسئل کے حق اہل سنت یہ افراد و تفرید کا مذہب نہیں یہ اعتدال کا مذہب ہے ایک آنکھ صحابہ کو مانتے ہیں تو دوسری آنکھ اہل بیعت کو مانتے ہیں یہ مذہب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ جو ہمارے اندر کچھ ڈاؤٹ ہو کچھ شک ہو تو وہ دور ہو جائے اب سیدنا ابو بکر صدیق وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو جو صحابی یا رسول ہیں اور جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے قرآن کی نص سے ثابت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ گزشتہ جمعت مبارک میں نے ارد کیا تھا کہ یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اس ماہ مبارک اندر اس کی بائیس تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال مبارک ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے اللہ کے خلیل ہیں جس نے ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو کہ ان کا سینہ کیسا تھا وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھے تو میرے ابو بکر کا سینہ دیکھے ابو بکر کا سینہ دیکھنے والا گویا وہ ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھ رہا ہے جو جد الانبیاء ہے اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ اللہ نے اشارت فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور میں اللہ کا حبیب ہوں اگر امت کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا نبی پاک خماتے اگر امت کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا لیکن ابو بکر صدیق یہ میرا صاحب ہے اور میرا یار ہے میرا دوست ہے یہ اگر خلیل بنانا ہوتا مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو میں خلیل بناتا دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو دوست اور خلیل بناتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے آپ کی صفات کے حوالے سے آپ کی شیرت کے حوالے سے حضرت نے قرآن پاک میں اس حجرت کا ذکر کیا ہے اس سفر کا ذکر کیا ہے اس کے مبادیات کو بیان کیا ہے حجرت سے پہلے ایک بات ارز کرتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تاریخ اسلام پر یہ جو شجر اسلام ہے اسلام کا جو پودہ ہے اس اسلام کے پودے کی عبیاری پانی سے نہیں ہوئی اس پودے کی عبیاری یہ پودہ جو اسلام کا جوان ہوا ہے جو نبی پاک نے پودہ لگایا اسلام کا اس پودے کی عبیاری پانی سے نہیں ہوئی اس کو پانی کے ساتھ سینچہ بلکہ اس اسلام کے پودے شجر کی جڑوں میں پانی نہیں بلکہ صحابہ کا خون ہے صحابہ کا خون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے مبارک ہے آپ کی مشکت مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو دیکھیں آپ نے جب اسلام کی بنیاد رکھی اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں اعلان فرمایا اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو وہ مکہ کے کافر وہ رشتہ دار جو پہلے آپ کی محبت کا دم پڑتے تھے اب معاملہ کیا ہے کہ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دشمن ہوئے ہیں پہلے وہ نبی پاک کے ساتھ اپنے بطیجے محمد کے ساتھ محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھتوں کو جھوٹا کہا ان کے خداوں کو جھوٹا کہا اللہ رب العزت کی واحدنیت کا اقرار کیا اعلان کیا اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا قرآن کے نادل ہونے کا اعلان کیا تو وہ جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے جو راہوں میں آنکھیں بچاتے تھے اب وہ کانٹے بچانے لگے جو راہوں میں پھول بچاتے تھے وہ راہوں کے اندر رکاوٹیں ڈالنے لگے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو دل خون کے آنسوں روتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جسم اقدس کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے اس جسم پاک پر اونٹ کی گندی اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جن کے قدموں کی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں جن کی خاک پاک کی قسمیں اٹھائی ہیں ان خاک پاک ساتھ لگے ہوئے جو قدم ہیں وہ پائے مبارک ان پاؤں کے اندر ان قدموں کے سامنے کانٹے بچائے گئے ہیں اور ترہ ترہ کی تقالیف دی گئی ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی تعالی میں عراست کیا گیا ہے وہاں قید کیا گیا ہے اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا جو خون ہے وہ اسلام کے شجر کے بنیادوں میں ہے وہ آگر ہے اس کا مطالعہ کریں حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا ہے حضرت خباب جن کے جسم کے اوپر دیکھتے ہوئے انگارے رکھے جاتے تھے لیکن انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کا نام چھوڑ دو نبی پاک کی محبت کا نام چھوڑ دو آپ کی محبت کا دعویٰ ہے اس کو چھوڑ دو اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کر دو تو آپ فرماتے تھے میرا سارا جسم حاضر ہے سارے جسم پر کوئلے رکھ دو لیکن خباب اپنے خدا کا نام لینا نہیں چھوڑے گا اپنے معبوب کی محبت نہیں چھوڑے گا اور پھر حضرت امار بن یاسر کا خاندان حضرت امار وہ امار جن کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر مکہ کی گلی کے اندر جنہیں کسیڑا جاتا ہے اور آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے اور پھر حضرت امار کی والدہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ اسلام ان کی موت کیسے ہوئی ہے تاریح حضر پڑھیں ان اسلام کے نام لیواؤں کا ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا ہے ان صحابیات اور صحابہ کے ساتھ کیا ظلم ڈائے گئے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ تم اللہ رب العزت کی تحید کا انکار کرو بتو کو پوجھو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں وہ سزا دیں گے کہ تم یاد رکھو گی آپ نے فرمایا کہ تم جو سزا دے سکتے ہو دے لو لیکن میں اپنے محبوب کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی پھر تاریخ کہتی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک تانگ کے ساتھ ایک پاؤں کے ساتھ رسی کو باندھا اور اس رسی کو اونٹ کے ساتھ باندھیا گیا اور دوسرے پاؤں دوسرے تانگ کو رسی کے ساتھ باندھ کر پھر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دڑا دیا گیا آپ کے جسم کو دو لخت کر دیا گیا دو چکڑے کر دیا گیا یہ حضرت سمیہ ہیں اپنی جان دے دیتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کی توحید نبی پاک کی رسالت سے موہ نہیں پھیرتی یہ وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے اسلام کے شجر کو اپنے خون سے سینچا ہوئے جب ان پر ظلم و ستم زیادہ ہو گیا کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈانے لگے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لوگوں سے اشارت فرمایا میرے صحابہ مسلمانوں اسلام لانے والوں اب ایسے کرو کہ آپ یہاں مکہ سے حجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر چلے جاؤ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم حجرت کر کے جاتے ہیں اب مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ اور چند اور صحابہ جو بوڑے ہیں ضعیف ہیں اور جو بچے ہیں اور چورتے جو ہیں وہ مکہ کے اندر رہ جاتی ہیں باقی جو بھی حجرت کر سکتا ہے سفر کے قابل ہے وہ مکہ چھوڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو رہا ہے اسی دوران ایک دن سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم حجرت کرنا چاہتے ہو تھوڑا انتظار کرو شاید اللہ رب العزت تیرا کوئی بہتر ساتھی پیدا کر دے کوئی تیرا اچھا ہم سفر پیدا کر دے جو تیرا سفر کا ساتھی ہو حجرت کا ساتھی ہو سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو آپ کے رازوں کو سمجھتے تھے جو رازدار مصطفیٰ تھے سمجھ گئے کہ نبی پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ سمجھ گئے کہ نبی پاک خود ارادہ رکھتے ہیں کہ میں اور ابو بکر دونوں کا کٹھے سفر کریں ابو بکر کی خوشی کی انتہا نہ رہی آپ نے فرمایا یارت اللہ میں تو آپ کے ساتھ ہی سفر کروں گا اب سیدنا ابو بکر شدیق نے دو اونٹھنیاں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں درم میں اس نیت سے خریدی کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا تو میں دونوں اونٹھنیاں اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں پیش کروں گا یارت اللہ جس پر آپ کا جی چاہے آپ سوار ہو جائیے ایک اونٹھنی جس کا نام غضبہ ہے اور دوسری اونٹھنی جس کا نام کسوا ہے یہ دونوں اونٹھنیاں نبی جن اونٹھنیوں پر ساری زندگی نبی پاک نے سفر فرمایا ہے آٹھ ہزار درم کی یہ اونٹھنیاں ابو بکر صدیق ریتے ہیں ساری زندگی نبی پاک ان اونٹھنیوں پر سفر کرتے ہیں اور پھر علماء محدشین ان کی ذاتوں پر نبی پاک کی ذات کے ساتھ جو ان کی محبت اس پر قربان جائیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک اونٹھنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں اس کا وسال ہوا ہے اور دوسری اونٹھنی جو سیدنا ابو بکر نے خریدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اونٹھنی کا وسال سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا ہے یہاں تک نبی پاک کی سیدنا کو محفوظ کیا گیا ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ شاید ابو بکر انتدار کر اللہ رب نے تمہیں بہتر ہم سفر عطا کرے گا تو سیدنا ابو بکر سمجھ گئے اور اس انتدار میں رہے کب بلابہ آتا ہے کب ہجرت کا حکم آتا ہے اور میں اپنے آقا مولا کے ساتھ ہجرت کروں یہ بات ہوئی اور دوسری طرف کفار مکہ وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے ہوئے دن بہ دن اسلام کی عزت ہر دل کے اندر اسلام گر کر رہا ہے وہ اس سے بہت پریشان ہیں تو انہوں نے ایک دن اکٹھے ہو کر ایک میٹن کی دارالندوہ اس جگہ کا نام ہے دارالندوہ یہ مقام دارالندوہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ جدا و حضرت کسی بن کلاب یہ ان کا بنایا ہوا گر ہے مقام ہے اس مقام پر دارالندوہ کے اندر یہ کفار مکہ جن میں ابو جال بھی ہے ابو البختری بھی ہے اسود بن ربی بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں یہ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس چیز کا خاتمہ کیا جائے کہ آج کے بعد ہمارے بطو کو جوٹا کہنے والا کوئی نہ رہے جو اسلام کی عزت اور ناموس من رہی ہے اس کو کس طرح کے ختم کیا جائے ابھی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تو دروازہ کھٹکا رات کا وقت ہے تو پوچھنے والا نے پوچھا کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر دروازہ کھٹکٹا رہے ہو اندر آنے کا ایزن طلب کا رہے ہو تو باہر سے آواز آتی ہے میں شیخ نجد ہوں ساری طریقی کتابوں کے اندر یہ بات اور وہ کون تھا وہ شیطان تھا جو شیخ نجد کی صورت میں وہاں آیا انہیں کہا کہ میں شیخ نجد ہوں اور تمہارے مشورے میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں انہیں کہا تھے کہ آج جو اندر بیٹھے تو اب بشبہ ہوا کہ کس طرح یہ معاملہ ختم کیا جائے یہ جو حجرت کے اسباب ہو رہے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں تو ایک ابو البختری بختری وہ اٹھا ابو البختری نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مہاد اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ لے گیا محمد کو ہم بیڑیاں ڈالتے ہیں سنگلے ڈالتے ہیں سنگلے ڈال کر انہیں ایک مقام پر قید کر دیتے ہیں وہ باید نہیں آئے گا قید میں رہے گا تو اب اس کا جو دین ہے جو اسلام ہے اس کی اشاعت رک جائے گی تو ابو جال فوراں بولا تو بے وقوف ہے جب محمد کو اٹھکریاں ڈال کے بیڑیاں ڈال کے ایک مقام پر ہم قید کا ڈالیں گے تو کیوں کیا سوچتے ہو اس کے دیوانے اس کے ماننے والے ہمیں چھوڑ دیں گے وہ تو اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے وہ تو ہماری جانو پر حملہ کریں گے ہمیں تباہو پر بات کر دیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو اسود بن ربی وہ کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ اسے شہر بدر کر دیتے ہیں نبی پاک کے حوالے سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر بدر کر دیتے ہیں اداد چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے تو فوراں وہ شیخ نجدی اٹھا شیطان کہنے لگا تم کیسی باتیں کرتے ہو محمد کے کلام کو نہیں جانتے اس کی زبان کو نہیں جانتے اس کے کلمات کو نہیں جانتے وہ کلمات کہتا ہے گویا جاتو کرتا ہے جو بات کہتا ہے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اگر اسے علیدہ چھوڑ دو گے اکیلے چھوڑ دو گے پھر تو اسے راستہ مل جائے گا پھر تو ہماری طرف آئے گئی کوئی نہیں ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو ابو جال کھڑا ہوا اس نے کہا ایسا کرتے ہیں مشورہ میں دیتا ہوں کہ جتنے بھی قبائل ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں ان سارے قبیلوں میں سے ایک ایک فرد لے کر اکٹھے ہوتے ہیں ننگی تلواریں لے کر یک مشت یک لخت سارے جمکٹے کی صورت میں جا کر محمد پر حملہ کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں جب قتل کر دیں گے تو کسی ایک پر کسی ایک قبیلے پر اعزام نہیں آئے گا خون بہا کی بات آئے گی تو کس کس کے خون بہا لیا جائے گا اور اگر قصاص کی باری آئی تو سب مل کر قصاص دے دیں گے اس طرح ہمارا کام ہو جائے گا تو ابو جال کے اس مشوے بر وہ شیخ نجدی وہ شیطان اٹھا اس نے کہا یہ سب سے اچھا مچ فراد ہے ایک سو بیس یا ایک سو ستائیس افراد جمع ہوئے انہوں نے یہ ارادہ کیا انہوں نے یہ نیت کی کہ آج رات ہم محمد محضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو آج رات ان کا نام مٹا دیں گے ادھر جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ اللہ نے سلام بیجا ہے سلام کے ساتھ پیغام بیجا ہے اللہ نے فرمایا ہے مابود آج آپ کو ہجرت کا ازن دیا جا رہا ہے آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یہ پیغام اللہ رب علیہ وسلم طرف سے ملا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی پاک نے علی آج تُو نے کیا کرنا ہے آج رات تُو نے میرے بستر پر سونا ہے آج رات تُو نے میرے بستر پر سونا ہے یہ امانتیں ہیں یہ امانتیں کل تم سارے کفار جو ہیں مکہ کے افراد کی جو امانتیں میرے پاس پڑی ہیں سب کو امانتیں اٹھا کر تم بھی کل ہجرت کر کے آ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمانا کہ کل تم امانتیں دے کر پھر تم آ جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانگے کہ جو مرضی ہو جائے مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور میرے لئے امان ہے کیونکہ نبی پاک نے یہ فرما دیا ہے کل تم آ جانا اب رات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری فرمائی سیرت کی کدابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بستر پر لیٹے چار گز لمبی دو گز چوڑی چادر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے اپنے اوپر اوڑی اور پورے مدے کے ساتھ لیٹ گئے کوئی خوکم نہیں اتنا یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کرنے لگے نکلنے لگے تو دیکھا کہ بائے کفار میں گیرہ ڈالا ہوا ہے سارے گھر کو گیر رکھا ہے ہاتھوں کے اندر ننگی تلوارے ہیں جب دیکھا ننگی تلوارے ہاتھوں کے اندر ہیں اور وہ ارادہ کر چکے ہیں گتل کرنے کا تو اللہ کی بارگاہ میں ارد کی یا اللہ یہ تو ننگی تلوارے لے کر باہر کھڑے ہیں چاروں طرف سے گیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور تو فرما رہا ہے کہ ہجرت کر یہاں سے نکل اللہ فرماتا ہے معبوب کوئی بات نہیں ایسا کر سورہ یاسین شروع کر سورہ یاسین شروع یاسین والقرآن الحکیم انہ کلام المرسلین علیہ سرات المستقیم نبی پاک پڑھ رہے ہیں جب پہنچے ہیں فاکشائینا ہم فہم لا یبسرون یہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا معبوب اب زمین سے ایک مٹھی کنکر اور ریت لے باہر نکل اور ان کی طرف پھینک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت وہ کنکر مٹھی بھری اٹھا کر آپ نے ان کی طرف پھینک دیا اب کیا ہوا اللہ نے فرمایا اب نکل چلا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری شیرت کی کتابیں آدھیس کی کتابیں اس پر شاید ہیں کہ وہ سارے ایک سو ستائیس کے قریب ننگی تلوارے لے کر گیڑا ڈال کر کھڑے ہیں وہ شیار پانچ ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے نکلتے ہیں وہ نکل کر چلے جاتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتا نبی پاک وہاں موجود ہے ان کے سامنے نکل رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے یہ جو حاضر ناظر کا بات کرتے ہیں کل وہ کافر ان کے سامنے موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہیں نظر نہیں آتے تھے آج بھی نبی پاک موجود ہیں کل انہیں نظر نہیں آتے تھے آج انہیں نظر نہیں آتے محمد مصطفیٰ اپنی بجم میں اپنی بجم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندوں کو نظر آیا نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دم کر کے خوک مار کے کیا تھے دم نہیں کرنا چاہئے یہ تو نبی پاک کر رہے ہیں کنکروں پر دم پڑا سورہ یسین پڑھ کے ان کفار کی طرف دیکھا آنکھیں ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا آنکھیں تو ان کی بھی ہیں نہ ان کو کل نظر آ رہا تھا نہ آج ان کو نظر آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے گر دروازہ کھڑ کھڑایا دروازہ کھولا ابو بکر چلو یہ نہیں پوچھا یارسول اللہ کدھر جانا ہے کب جانا ہے سمان اٹھایا ساتھ ابو بکر پوچھا نہیں تم نے کہ کہاں جانا ہے عدد کے لئے یارسول اللہ میں کیوں پوچھوں کہ کہاں جانا ہے ابو بکر کی نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے نہ مال اپنا ہے کچھ بھی ابو بکر کا نہیں ہے جو کچھ ابو بکر کے پاس ہے یارسول اللہ وہ آپ کا اپنا ہے مل کر بولے بھی مل کر بولو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر مستفی کا ہم سبر ابو بکر ابو بکر تشاہ مستفی مستفی جیرے بشت جیرے یارسول اللہ ابو بکر کے پاس کیا ہے جو مال ہے وہ بھی آپ کا ہے جو جان ہے وہ بھی آپ کی ہے یہ سب کچھ ابو بکر کے جو پاس ہے یہ آپ کا ہے ابو بکر کون ہوتا ہے پوچھ میں والا اب چل دیئے میں یہاں ایک بات ارد کرتا ہوں کہ جو لوگ مکہ اور مدینہ تلمنبرہ جاتے ہیں حرامین تیبین کی حاضری دیتے ہیں جو مصفلہ محلہ ہے نا مصفلہ باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں جو آگے محلہ آتا ہے یہ وہ محلہ ہے جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا دھر مبارک تھا اور وہ پرانا گار میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اس مقام سے نکلتے ہوئے اور پھر ایک اور بات ارد کرتا ہوں جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تلمنبرہ کی طرف جا رہے ہیں تو مصفلہ کی طرف سے جا رہے ہیں اور جب واپس نبی پاک فتح مکہ کے لئے آتے ہیں اسی درستے سے واپس آتے ہیں یہ شان محمد ہی ہے کہ جس راستے سے وہ جاتے ہیں اسی راستے سے واپس آ رہے ہیں اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ ساتھ ہیں اور تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے کہ جب نبی پاک چر رہے ہیں تو ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں تو نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں چلتے ہو کیا بات ہے اگر کہے گے یا رسول اللہ دشمن آگے سے بھی حملہ کر سکتا ہے پیچھے سے بھی کر سکتا ہے دائیں سے بھی کر سکتا ہے بائیں سے بھی کر سکتا ہے ابو بکر کبھی آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے کہ دشمن جب حملہ کرے پہلے ابو بکر بھر کرے پھر نبی پاک پاک مہنچے یہ اتنا افاظت کا انتظام ہو رہا ہے چلتے جا رہے ہیں آگے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ببکر صدیق نے اپنے کندو پر اٹھا لیا کندو پر اٹھایا اور چڑ رہے ہیں اور لکھا ہے تاریخ سیرت کی کتابوں کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندو پر اٹھا کر ابو بکر جو قدم رکھتے ہیں زمین پر اس قدم کو زمین پر آ کر قدم کو گما دیتے ہیں تاکہ قدموں کے نشان باقی نہ رہیں قدموں کے نشان باقی کوئی کھوجی ہی کھوج کرتا کرتا قدموں کے نشان کو جھونٹا جھونٹا ہم تک پہنچنا آئے اس لئے سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے قدموں کو گما دیتے ہیں اور پھر اپنے قندوں پر اٹھا کر تین میل اوپر گارے سور آج بھی دیکھو جا کر گارے حرا پر چڑھنا آسان گارے سور پر چڑھنا مشکل ہے آج تین میل سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک کو قندوں پر اٹھا کر گارے سور کی طرف جاتے ہیں جب اس کے سراغ تک پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارتے ہیں اور سیدنا ببکر صدیق خود غار کے اندر داخل ہوتے ہیں نبی پاک میں تھیر جو میں جاتا ہوں آپ نے عرض کی یاد صلی اللہ نہیں پہلے ببکر جائے گا اگر کوئی موزی اندر جانور بیٹھا ہوا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو پہلے ببکر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری پہلے ببکر اپنے جان دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر کے سیدنا ببکر صدیق غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اپنی چادر مبارک پھارتے ہیں جو غار کے اندر سراغ ہیں ان سراغوں کے اندر وہ ان بلوں کے اندر وہ چادر اوپر رکھ دیتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں ایک سراغ باقی رہ جاتا ہے باقی سارے سراغ بند کر دیے جاتے ہیں چادر کے ذریعے سے اب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلانا ہے اگر وہ سراغ چھوڑ کر باہر جاتے ہیں بلانے کے لیے ممکن ہے کوئی چیز باہر آ جائے تو حضرت ابو بکر صدیق سراغ کے اوپر ایڈی رکھ کر ایک پاؤں آگے کر کے باہر سے نبی پاک کو آزد ہے حضور اندر تشریف لائیے اور سراغ پر وہ ایڈی رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی چیز باہر نہ آئے جو ہی نبی پاک اندر تشریف لاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایڈی جو ہے وہ سراغ پر رکھے رکھتے ہیں نبی پاک آ کر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق آکھے بیٹھے ہیں اور نبی پاک اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر کی گود میں را کر لیٹ جاتے ہیں لہار کے اندر اللہ رب العزت مکڑی کو انقبود کو حکم دیتا ہے جالاتان دے وہ جالاتان دیتی ہے فاختہ کبوتری کو حکم دیتا ہے تھے اس کے بار انڈے دے دے کس طرح انتظام ہو رہے ہیں جب اللہ رب العزت کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ انقبود کے جالو سے بھی حفاظت فرما لیتا ہے اور جب اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے تو بے شک اس کے پاس ایٹم بم ہو پھر بھی وہ کام نہیں کرتے اصل بات اللہ رب العزت کی وہ امداد اور نسرت ہے ان کی مدد ہے بروسہ ایٹم بم پر نہیں مال و منال پر نہیں بروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے اب وہ انقبود وہ مکڑی جالاتان دیتی ہے فاختہ انڈے دے دیتی ہے اور سیدنا ابو بکر کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار مبارک راکے لیٹ جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی ان کی روح تڑپتی ہے آپ اس کی منظر کسی کرتے ہیں آپ رماتے ہیں گاریں سور کے اندر جب ابو بکر گود کے اندر نبی پاک کو لے کر لیتا ہوا تھا بیٹا ہوا تھا اس کا منظر کیسا تھا حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی گود گویا ریل تھی ابو بکر کی گود گویا ریل تھی اور مصطفیٰ کا جہرہ گویا قرآن تھا اور ابو بکر اپنی ریل کے اندر قرآن مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی کا تصور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں گود کے اندر گویا ریل کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق اس قرآن کی زیارت کر رہے ہیں اس مصف قرآن کی زیارت کر رہے ہیں بہت ساری عادیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ موارے کو مصف قرآن کہا گیا لیکن وہ کیا رہا ہے نبی پاک لیٹے ہیں تو آپ آنکھ لگی لیٹ گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گر رہے ہیں اور قطرے کہاں گر رہے ہیں نبی پاک کے چہرہ موارک پر چہرہ موارک پر نبی پاک کے چہرہ بدہا پر سیدنا ابو بکر صدیق کے آنسوں کے قطرے گر رہے ہیں دیکھیں کیسے قطرے ہیں اور اللہ رب العزت ان قطروں کو کہاں محفوظ فرما رہا ہے اور سیرت کی کدابوں کے اندر ہے کہ وہ قطرے گر رہے ہیں اور چہرہ مصفح کے اندر جذب ہو رہے ہیں آپ پڑھیں اگر تاریخ کو جب سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر قاتلانہ ملا ہوگا تو سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قطرے ہیں اس سیدنا ابو بکر صدیق کے آنسوں کے جو چہرہ مصطفیٰ کی تجوری کے اندر جذب کیے جا رہے ہیں افاظت کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں جب چند قطرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوں کے نبی پاک کے چہرے پر پڑے تو آپ نے آنکھیں کھولی ابو بکر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو آنکھوں میں آنسوں ہیں کیا وجہ ہے عرض کی یارت اللہ بڑی دیر سے برداشت کر رہا ہوں بڑی دیر سے برداشت کر رہا ہوں یہ جو میں نے ایڈی رکھی ہوئی ہے سراغ کے اوپر اس کے ریچے موسی جنور ہے سامب ہے جو مجھے بڑی دیر سے ڈس رہا ہے اب اس کا دٹ برداشت نہیں ہو رہا اور زہر میرے جسم پر سرائت کر گیا ہے اس لیے آنکھوں سے آنسوں نکر رہے ہیں نبی پاک نے جب سنا نا کہ ابو بکر کے پاؤں کی ایڈی کو سامب ڈس رہا ہے زہر زڑا رہا ہے تو آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان کی ہوتا ہے ابو بکر پریشان کی ہوتا ہے اگر مار سامب اگر مار تیرے قدموں میں ہے تو یار تیری گود میں ہے ابو بکر تو پریشان کی ہوتا ہے اگر زہر تیرے قدموں میں ہے تو تریاغ تیری گود میں ہے ابو بکر تو پریشان کی ہوتا ہے اگر موت تیرے قدموں میں ہے حیات تیری گود میں ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوگانوں کے قدموں پر لگایا اور سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا اب یہاں ایک بات ارد کرتا ہوں مکہ سے لے کر گار سور تک اور پھر گار سور سے بر سے لے کر پہاڑ کے اندر جو گار اس تک اور سراخ تک جو ابو بکر کی زندگی تھی مکہ سے لے کر گار سور کے اندر تک جو زندگی تھی ابو بکر کی وہ ابو بکر کی تب ہی زندگی تھی وہ ابو بکر کی تب ہی زندگی تھی اور سام کے ڈسرے کے بعد مصطفیٰ کے لحظ لانے کے بعد جو ابو بکر کی زندگی ہے وہ مصطفیٰ کی عطا کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی عطا کرتا ہے پہلے تب ہی زندگی تھی اب جو ابو بکر کو زندگی مر رہی ہے وہ مصطفیٰ کی کیوں ہی زندگی ہے دیکھیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ کو آنکھ دیتے ہیں کہتے ہیں پہلے آنکھ وہ تب ہی آنکھ تھی اور اب جو آنکھ مر رہی ہے وہ مصطفیٰ دے رہا تو ابو بکر کی جو پہلی زندگی ہے وہ تب ہی زندگی ہے اب جو اسے زندگی مر رہی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر ابو بکر بیٹھ جاتے ہیں نبی پاک بیٹھ جاتے ہیں تو باہر سے آوازیں آتی ہیں وہ کفار تلاش کر رہے ہیں تلاش کرتے کرتے غار کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں تو اندر سیدنا ابو بکر صدیق پرشان ہوتے ہیں ان کی آوازیں سمات کرتے ہیں یارسلوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ غار کے دھانے تک پہنچ گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو بکر پریشان کی ہوتا ہے غزن کیوں کرتا ہے غام کیوں کرتا ہے اللہ جتنا میرے ساتھ ہے اترا ہی تیرے ساتھ ہے معانا کا لفظ یہ نہیں کہ صرف میرے ساتھ ہے نا جتنا میرے ساتھ اللہ ہے اترا تیرے ساتھ ہے ابو بکر غام نہ کر ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آسکتے وہ تلاش کر کے اپنے تخمینیں لگا کر کہ اگر اندر ہوتے تو جالا کس طرح قائم رہ سکتا ہے اپنی اقلی گوصلے چلا رہے ہیں اگر وہ اندر ہوتے یہاں سے اندر جاتے تو کبوتری کا اپنے انڈے دیتی یہاں کبوتری کا انڈے دینا مکڑی کا جالا تانکے رکھنا اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ یہاں سے اندر کوئی نہیں گیا وہ اپنے ہی تخمینیں لگا کر واپس رو جاتے ہیں اب سیدنا ابو بکر صدیق عرض کہتے ہیں یارسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے گھار ہے تین چار کلومیٹر دور مکہ سے پانچ کلومیٹر اور پھر تین کلومیٹر اوپر اور پیاس لگی ہے پہاڑ ہے پانی کہاں سے آئے یارسول اللہ پیاس لگی ہے نبی باقر ماتے ہیں ابو بکر صاحب سیرت حلبیہ نے اس بات کو نکل کیا ہے ابو بکر پیاس لگی ہے پانی پینا چاہتے ہو جاؤ سامنے وہ چشمہ ہے وہاں سے پانی پی لو وہ نیر چر رہی ہے پانی پی لو سیدنا ابو بکر اٹھے تو آگے کے کیا دیکھتے ہیں کہ نیر چر رہی ہے پانی چر رہا ہے سفید دو سے زیادہ سفید پانی اور شیل سے زیادہ میٹھا پانی اور تھنڈا پانی سیدنا ابو بکر پیتے ہیں واپس آکر نبی پاک کی بارگاہ میں یارسول اللہ یہ اس گھار کے اندر اس پہاڑ کے اندر نیر یہ چشمہ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر میں نے اللہ کی بارگاہ میں درہاز کی اللہ رب العزت جنت سے نیر تیرے لیے یہاں گھاریں سور کے اندر بیچ دی ہے تیری محبت کو دیکھ کر تیرے عشق کو دیکھ کر تیری یاری کو دیکھ کر اللہ رب العزت جنت سے یہ نیر منتقل کر دی ہے اس گھار سور کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق یارسول اللہ میرے لیے میں کس قابل ہوں یہ میرے لیے نیر کو یہاں منتقل کیا گیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر یہ نیر تیرے لیے جنت سے منتقل ہوئی ہے سنو جس شخص کے اندر جس جس شخص کے سینے کے اندر دل کے اندر تیرے بارے میں رتی برابر بغض ہوگا نبی پاک لوں اس وقت یہ حضرت سے باک فرمائے کہ جس کے سینے کے اندر دل ہے اور اس دل کے اندر تیرے بارے میں رتی برابر بغض ہوگا اور اس کے عمال اس کے اپنے ذاتی عمل اگر ستر امبیاء جتنے بھی ہوں گے تو میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں وہ جنت میں جانے کا ریادہ کیا کرتا ہے جنت کی جانے کی خوبگھوں کے نہیں سنگتا وہ جنت کی خشبوں بھی نہیں سنگتا یہ نبیہ پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے کے اندر دل اور دل کے اندر سیدنا ابو بکر کا بغض ہوگا وہ جنت کی خشبوں کو بھی نہیں سنگتا یہ نبیہ پاک نے اس وقت فرمایا اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلیٰہ انہوارد کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ کافر اندر آ جاتے تو پھر کیا ہوتا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر وہ دیکھو سمندر دیکھا تم نے ابو بکر نے جب دیکھا نبی پاک کے انگلی کی اچھارے کی طرف تو سامنے سمندر پانی پانی موجود ہے اور کنارے پر کشتی کھڑی ہے آپ نے فرمایا کہ ہم کشتی پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اب تین دن تین دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس غار کے اندر رہے تین دن سجدنا ابو بکر کا غلام آپ کے لئے کھانا لاتا بکریاں چلاتا پہاڑ کے ارد گرد دودھ لاتا پانی لاتا اور تین دن کے بعد آپ دونوں وہاں سے نکرتے ہیں تین دن وہاں کیا کرتے رہے ابو بکر اور نبی پاک پیر اور مرید نبی اور امتی کیا کرتے رہے تین دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ دیتے رہے تنہائی میں ابو بکر کو وکر دیتے رہے ابو بکر فیض لیتے رہے نبی فیض دیتے رہے تین دن کے بعد اب مدینہ تلمنورہ یسر کی طرف سفر کرتے ہیں تو راستے میں چلتے ہوئے ایک کافلہ ملتا ہے وہ جو شام کی طرف سے آ رہا ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی کو بچانتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعرف نہیں ہے اس کافلے والوں کا تو وہ پوچھتے ہیں ابو بکر سے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو اور یہ ساتھ کون ہے اب صدیق اسے کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹنا بولا ہو لم یک زبقتو جس نے کبھی جھوٹنا بولا ہو اسے صدیق کہتے ہیں اب اگر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک ہیں تو خطرہ ہے اطلاع مل جائے گی سارے لوگ جان لیں گے اور جان کو خطرہ ہے اور اگر کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں تو ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتا تو سیدنا بو بکر صدیق نے کہا ہو وراجلون یہدینی الہ سبیل الہ سرات مستقیم کافلے والوں یہ مجھ سے پوچھتے ہو میرے ساتھ کون ہے یہ میرا گائیڈ ہے میرا رانما ہے میرا رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے آپ چلتے جلتے مدینہ ترمنبرہ کے طرف چڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا کفار مکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر یا دونوں کو زندہ یا ان کے سر لائے گا تو ہم اسے سو اونٹ سو گوڑے اور بہت قیمتی انام دیں گے یہ سارے مکہ کے اندر اعلان ہو چکا ہے ڈنڈورا سب کو مل چکا ہے آواز پہنچ چکی ہے ہر بندہ اس انام کی علالچ میں نبی پاک اور سیدنا ابو بکر کی تلاش میں ہے سراکہ ان کو پتا چلا ان نے تیز رفتار گوڑا لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ابو بکر کی تلاش میں ان کا ساری زندہ پکڑنے کے لیے وہ پوچھتا پوچھتا اسی طرف چال دیا جس طرف نبی پاک جا رہے تھے اسے پتا چال گیا اس طرف جا رہے ہیں تو جب وہ قریب پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک سے فرمایا حضور وہ سراکہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا آنے دو کوئی بات نہیں سراکہ آگے بڑھا قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ کی بارکہ میں اللہم مکفینا شرہم بماشیتا اے اللہ اس کے شارت سے ہمیں جس طرح تو بچا سکتا ہے بچا ابھی سراکہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے گوڑے کے سمو کو زمین نے پکڑ لیا گوڑے کے سمو کو زمین نے پکڑ لیا تو آپ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے معافی دیجئے میں غلط ارادہ لے کر آیا تھا لیکن آپ اپنے ارادے کو تبدیل کرتا ہوں جب اس نے دیکھا کہ آپ گوڑے کے گترے بھی زمین کے اندر چلے گئے ہیں تو پھر ارد کرتا ہے آپ مجھے معافی دیجئے اب میں آپ اپنا ارادہ تبدیل کرتا ہوں آپ سے آپ غلط نیت نہیں رکھوں گا آپ حکم دیجئے آپ پھر زمین کو حکم دیتے ہیں زمین اس کے راستے کو چھوڑ دیں اس کے گوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیں زمین چھوڑ دیتی ہے وہ پھر غلط ارادہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو آپ نبی پاک پھر دعا فرماتے ہیں اللہم اکفینی شرعہم بیما شیطہ آپ کیا ہوتا ہے کہ زمین گوڑے کے پاؤں کو بھی پکڑتی ہے اور سراکہ کے پاؤں کو بھی ساتھ پکڑ لیتی ہے جب دیکھتا ہے نا کہ میرے پاؤں بھی زمین کے اندر آگئے ہیں تو اب وہ سچی توبہ کرتا ہے ارد کرتا ہے یعنی اللہ اب سچی توبہ کرتا ہوں اب میں آپ کی طرف غلط نیت سے نہیں آؤں گا بلکہ غلام بن کر آؤں گا آپ نے زمین کو حکم دیا یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کا یقین کرتا ہوں چھوڑ دے اسے زمین سراکہ بھی اس کے گوڑے کو بھی چھوڑ دیتی ہے سراکہ ان سو گوڑوں ان چھوڑے سے انعام کی خاطر تو ہماری جان کے پیچھے لگا ہوا ہے ہمیں ان دشمنوں کی حوالے کرنا چاہتا ہے تجھے انعام کی لالت ہے تجھے دنیا کے مال کی لالت ہے سن میں محمد اران کرتا ہوں سراکہ جب تک تو سونے کے کنگر نہ پہن لے تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو سونے کے کنگر نہ پہن لے تجھے موت نہیں آئے گی میں تجھے محمد انعام دیتا ہوں کیا انعام دیتا ہوں تجھے سونے کے کنگر انعام دیتا ہوں اب یہاں ایک شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے شریعت کے اندر مردوں کے لئے سونا حرام ہے نہیں یہ بات کیا یہ مسئلہ نبی پاک کو نہیں آتا بولو نہیں آرہا وہ تو شریعت کے عطا کرنے والے ہیں وہ تو اسلام کے بانی ہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو سونے کے کنگر نہ پہن لے تجھے موت نہیں آئے گی کیا مطلب ہے اس بات کا نبی پاک کو اختیار آصل ہے جب چاہیں وہ جس کے لئے سونا حرام کر دیں اور جب چاہیں وہ جس کے لئے سونا حلال کر دیں آپ کو حلال و حرام کا اختیار دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ترم البراد آخر ہوتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے یہ آپ کی مکی زندگی تھی اور آپ کی ہجرت تھی اور اس ہجرت کے اندر سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے پورا ساتھ دیا اور سیدنا ابو بکر کو یہ خاصیت حاصل ہے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یہ میرا دین کا بھائی بھی ہے اور میرے ہجرت کا ساتھی بھی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر میں تُس سے ایک بات کہتا ہوں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ جس طرح تُو نے ابو بکر کو میرا ہجرت کا ساتھی بنایا ہے اسی طرح ابو بکر کو میرا جنت کا ساتھی بھی بنا دی وہ سیدنا ابو بکر شدیق جو نبی پاک کی زندگی کے بھی ساتھی اور آپ کے جنت کے بھی ساتھی آپ کی زائلی آیات مبارکہ کے بھی ساتھی اور پھر آج گنبد خضرہ کے اندر بھی آپ کے ساتھی وہ سیدنا ابو بکر شدیق جو خلیفہ اول بلا فضل ہیں انشاءاللہ آپ کی وسال اور آپ کی بقیہ زندگی کا آئندہ جمعہ تُو گفتگو کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلْبَرَا مَا عَلَيْنَا اِلْبَرَا